بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اسکائی ریائٹس کے پیر پرام سے میں آپ کی قدمت میں حاضر ہوں اور امید کہتا ہوں کہ آپ سب لوگ پہر و اپنی تک اتہات ہوں گے ناظرین آپ لوگ میرے پریویس کچھ ویلیوز میں دیکھ چکے ہوں گے کہ میں نے گرشن حبیب کے حوالے سے آپ لوگوں کو کافی اپ ڈیٹ فرام کی جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتی تھی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں تو انشاءاللہ آج کس ویڈیو میں ایک مزید نئی لیٹسٹ انفرمیشنل کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوا ہوں تو ویڈیو کو مزیدہ کے وجہ آڑنے سے پہل آپ لوگوں کو سرکویسٹ کروں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل کی آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کی انفرمیٹری ویڈیو تب تک بروقت پہنچتی رہیں جی تو ناظرین سب سے پہلے گلشنے بھی بہت سوائیٹی کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت ہی ہوت ایڈی لوکیشن کو پر یہ سوائیٹی لوکیٹ کرتی ہے اس کی ایک سائیڈی کو پر آپ کو کنال گاڈت دیکھنے کو ملتی ہے دوسری سائیڈ کو پر ناظرین آپ کو اس میں بہری ایڈ ٹاؤن کا میڈوز بلوک ہے یعنی کہ بہری ایڈ ٹاؤن کی دیوار کے ساتھ اس کی دیوار ہے تیس تری سائیڈ آپ لوگ جوگلی ڈاؤن سے اس کو اکسائز کر سکتے ہیں ڈیفینس روڈ پہ مین اس کی ایڈٹرز ہوگی اس کے اندر سے ڈیڈی کا ڈیر سویڈ کا سٹرکچر روڈ گزر رہا ہے جو کہ اس کو کنال روڈ کو پر چتنی سوائیٹیز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوا ایکس پر سینٹر کے ساتھ جوڑے گا پھر آگے بہری ایڈ ٹاؤن کا جو مین جنا ایڈیو ہے وہ بھی اسی روڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوگی یہ بیسکلی ڈیڈی کا سٹرکچر روڈ ہے انشاءاللہ بڑی جلدی اس کی اپنی ہونے جا رہی ہے ابھی ناظر ہم بات کرتے ہیں ادھر ڈیویلپمنٹ کی اور مارکٹ کی پروزیشن ہے تو ناظرین اس کا جو بی ڈی اور ای بلوک ہے وہاں پر پروزیشن اناؤنس کر دیا گیا ہوا ہے میں نے آپ کو اپنی پریویس ویڈیوز میں بھی دکھایا تھا کہ وہاں پر جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ انہوں نے کمپلیٹ کی ہے اور اور اس سو سائٹی کا پلین ڈی سال کا پلین تھا وہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے انہوں نے یہاں پہ پہ پروزیشن اناؤنس کا دیا گروہ ہے اور اس کا جو ڈی بلوک ہے وہاں پہ تین سے چار دوروں کے کنسٹرکشن بھی سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے ابھی بھی ناظرین جو ریٹس ہیں وہ بہت ہی اکنومیکلز ہیں میں سمیتا ہوں کیونکہ اگر آپ لوگ اس کی سراؤنٹک میں دیکھتے ہیں وہاں پہ جو پانچ مولے کا پلوٹ آپ کو ملتا ہے اس کی جو پرائز ہے وہ وہ ایک روڈ سیرو ہوتی ہے ایک روڈ بیس لگ تک جاتی ہے لیکن بلچن ہے بیر میں آپ کو بھی بھی سکتی فائیب سے لے گئے سیمٹی لگ تک بہت اچھا پلوٹ مل جاتا ہے تو اس کے حوالے سے ناظرین یہ ہے کہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت ہی ڈیلوکیشن ہے کسی قسم کا کوئی اس میں ڈیلیگل والا ایلیمنٹ نہیں ہے ڈیویلکٹ ہو چکی ہوئی ہے انڈرگراؤنڈ الیکٹری سٹی ہے تمام روڈ کارپٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور سب سے بڑکتر ناظرین اس کی جو لوکیشن ہے وہ بہت ہی ہوت رو پرائم ہے دیکھیں جو پروپٹی ہوتی ہے اس کی جو لوکیشن ہوتی ہے وہ بہت بہت ہوتی ہے آنے والے بکتوں میں جو ریٹس کی سراؤنڈگ میں سسائیٹیز ہیں آبیسلی یہاں پر بھی وہی ریٹس ہو جائیں گے تو اگر آپ لوگ اس وقت ستر لاکھ بے کو بھی پروڑ لیتے ہیں تو within one year آپ لوگ کو یہ پروڑ ہے بڑی ایزیلی نائمٹی پلاس کروز کر جائے گے جو کیا سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بڑا بوم ہے اور یہاں پہ ناظرین اس کے جو کو نیمٹی الائی تھی اس کا ہے بڑا بلوگ میں وہاں پہ اس کا جو اے بڑا ہواہاں پہ او نہیں ہے وہاں پہ آپ کو کنٹرول نیم چاہتے ہیں آپ لوگ اس کو بھی ضرور کنسیڈر کاشاتے ہیں اگر آپ ان اترانہ سکتے ہیں تو اس کی ناظرین ساری میں نے بتا دیا آپ کو کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے اور اس میں گھروں کی construction بھی سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے اس کی ناظرین پچیس انسٹالمنٹ سے چکی ہوئی ہے پانچ انسٹالمنٹ سے رمیننگ ہے اس وقت اگر آپ لوگ پانچ میلے لے لیتے ہیں تو آپ کو کوئی فیوٹی پائی سکتی لائک پر بے کرنا پڑتا ہے تو ناظرین اس کے حوالے سے اگر آپ کے مزید معلومات لینا جاتے ہیں یا آپ لوگ بکنگ کرونا چاہتے ہیں یا آپ کا یہاں بھی اولادی پلوٹ ہے جو کہ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سکرین پر دیئے گئے اور اپنے جو پروپٹی جائے بائی کریں جائے سیل کریں اگر آپ کو ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ